اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرات سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریجانی دکھ تکلیفوں کو ختم کردے اللہ باقی آپ کی تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو بھی معاف کردے اور آپ کو پانچہ وقت کا نمازی بنا دے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں تو خط نایاب ہے یہ میرے دیکھیں ان بہنوں بھائیوں کے لئے ہیں یا ان پریشان لوگوں کے لئے ہیں جن کو یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہے دیکھیں شریعت کے خلاف نہ جائیں شریعت کو مدنظر رکھ کے عمل کریں کیونکہ میں اس چیز کی اجازت نہیں لوں گے کہ آپ اس کا غلط اسمائل کریں اگر بہت زیادہ ایسا کوئی مسئلہ ہے جس کی پریشانی ہے تو پلیز کمنٹ سپوکس میں رابطہ کریں تاکہ آپ کو اس کی اجازت دی جائے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ پی ایمار کس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں اور کس لئے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میرے عملیات کی دنیا میں جو ہیں بہت سارے پریوں کے عمل میں نے پوسٹ کیے تو ایک بھائی کا مجھے کمنٹ سایا کہ آپی کہ میں نے جمیلہ پری کو تسخیر کیا ہوا ہے وہ میں نے تسخیر کر لی ہے تو آپ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کیا میں اس کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہوں نمبر ایک تو بات اچھی ہے کہ وہ انہوں نے پوچھا ضرور ہے اگر عمل کیا ہے تو پھر انہوں نے پوچھا ضرور ہے لیکن دیکھیں کہ یہ بات غلط ہے اس کا شریع آپ تو خوش قسمت ہو گیا کے پاس اس کی حاضری ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان کا غلط استعمال کرو گے تو ایک منٹ ایک لمحہ نہیں لگے گا ان کے غائب ہونے میں میں آپ کو ایک چھوٹا سا راکھے سنا دی ہوں میرے والد صاحب کے جو تھے کوئی مطلب کے مریب تھے تو وہ آئے وہ اس چیز پر بہت دیوانہ دے کہ ہم ایسا کریں کہ مطلب کہ عمل کیا انہوں نے اور بہت بڑا عمل کیا تھا اور بہت محنت کا عمل کیا تھا کمز کم تین مہینے کا وہ عمل تھا جو انہوں نے بہت سختی سے کیا لیکن کیا تھا عمل میں مکمل کامیابی حاصل کی ٹھیک ہے اور سات پریوں کا عمل تھا ٹھیک ہے تو وہ عمل پانی میں کھڑے ہو کر کرنا تھا انہوں نے بہت محنت کی اور انہوں نے عمل کو مکمل کیا صرف اور صرف انہوں نے اتنا کہا کہ ظاہر ہے جب ان سے وعدہ ہوا یہ جب ان کی اپس میں بات ہوئی تو انہوں نے اپس میں یہ بات کو ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہم آپ سے مطلب کہ بات کر سکتے ہیں کوئی غلط بات یہ تو بات نہیں کی تھی انہوں نے نہ ہی انہوں نے اس چیز کی شرائط طے کی تھی لیکن انہوں نے یہ شرائط طے کی تھی کہ آپ ہم سے کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے وہ ساتھ بہنوں کا جونسہ تھا نا وہ عمل تھا ساتھ بہنیں تھی وہ جنزادی تھی تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی پریوں کی مطلب کہ جنزادی ہیں پرییں ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پر وہ مسلمان ہوتی ہیں یعنی کہ نور کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو میری بات سنے اس نے کیا کیا صرف اس نے اتنا کہا اس نے ایک پری مطلب کہ وہ پیار کرنے لگ پڑا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس پری کو نا تکلیب دینا شروع کر دی نمبر ایک دوسرا نمبر دو اس نے کیا کیا اس کو کہنے لگ پڑا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بہت روئی بہت دروئی اس نے کہا کہ میں ایسا کام نہیں کر سکتی یا مجھے مطلب کہ ایسا نہ کریں مجبور کریں ٹھیک ہے تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن وہ بیمار دڑ گئی بہت زیادہ پریشان ہے پھر اس کی فیملی یعنی کہ جنات آج بھی میرا خیال ہے وہ مرین میرے والے صاحب پر پاس آتے ہیں ابو سے دعائی لے کے جاتے ہیں لیکن آج بھی وہ بیمار ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک تو غلط طریقہ اختیار کیا ان سے غلط باتیں کی غلط طریقہ پھر ان کے گھر والوں نے جو جنات تھے جنات کے سردار تھے انہوں نے پھر اس کو سبق سکھایا ٹھیک ہے تو آج بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال لکھیں چھوٹا سپے کام تھا اس وزائف مجھے لگا کے مجھے دینا چاہیے تو آج میں آپ کو جنسا وزائف بتانے جا رہی ہوں یہ ایسے لوگوں کے لئے ہیں جو میرے بہن بھائی گھروں میں پریشان ہیں جو اس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قلبی محبت یعنی کہ دل سے دلی محبت جو ان سے ہے نا وہ بہت کمی پیشی رکھتی ہے تو آپ نہیں لگنا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے مطلب کے پیار نہیں کرتا اور آپ چاہتے ہو کہ وہ آپ سے پیار کرے کہ آپ نے صرف اور صرف جو سکرین کے اپر المائدہ کی جو ہے آیات چل رہی ہے صورت المائدہ کی تو یہ آپ نے آیات پڑھنی ہے جھوٹی سی آیات ہے اس آیات کو آپ نے کسی مٹھائی کے اوپر دم کر کے تو جس سے آپ مطلب کے چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اجاگر ہو جائے آپ کی محبت اس کے دل میں بلند ہو جائے تو اس کو کھلا دے صرف مٹھائی کے اوپر مٹھائی تھوڑی سے بھی ہو مٹھا کوئی سا بھی ہو لیکن ہو مٹھائی اگر جیسے کوئی گھر میں سے کوئی بڑے بزرگ یا رہا ناراض ہوتے ان کو بھی یہ ہم دے سکتے ہیں ٹھیک ہے مٹھائی کے پر پڑھائی کر کے تو دے سکتے ہیں یو ہی بھو ان سے لے کر ایک کافری تک یہ مطلب کے آیات ایک چھوٹی سی سکرین پر چلا دے گیا یہ آپ یہاں سے نوٹ کر لیجئے گا تو آپ نے جو ہے اس کو مٹھائی کے پر دم کر کے کھلانا ہے ویسے نہیں کھلانی ٹھیک ہے تو مٹھائی کے پر دم کریں تو کھلائیں صرف اور صرف سات مرتبہ دم کریں گے اور پھوک ماریں گے اور مٹھائی اس کے پر دیں گے وہ فوراں بیوانا باغل ہونا لگ جائے گا جب تک اس کے اندر جب تک وہ مٹھائی رہے گی یعنی کہ جب تک اس مٹھائی کا اثر اس کے اندر رہے گا وہ آپ کے پاس ہلے گا نہیں بس وقت ہے کہ میں آپ بچانے ہونے لگے گی وہ آپ سے دور رہے گا بہت نایاب امن ہے کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ پاکہ آپ کو بیتا فرمائے نجائز قائم کے لئے نہ کیجئے گا اللہ پاک کی رحمت بہت بلند ہے ٹھیک ہے تو یہ نہ ہو کہ اللہ پاک کا غزب بھی بہت بلند ہے ٹھیک ہے تو اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے ناراض کا خدشہ ہوتا ہے اللہ پاک کے تو ناراض کی کسی بھی جیمر میں اللہ پاک کی نہیں انجائیے اجازت نہیں اپنا خیال دکھئے گا میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اور سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو آپ لوگوں کے کمرس آ رہے ہیں تو ان کے پر بات کی جائے گی میں آپ کے ساتھ آپ کو آپ کے کمرس کا جواب بھی لائک دوں گی انشاءاللہ تو تھوڑے سے یہ دن تھوڑے سے چلے جائیں تو پھر میں آپ کو آپ کے کمرس کا جواب بھی لائک دوں گی اجازت بھی اپنا خیال دکھئے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ ایک حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی